ہمیرپور جنپت کے رات قصبے میں لائنز کلپ دوارہ کھچڑی بطرن کا کائرکیم سامدہ ایک سواستکین رات میں کیا گیا تو آپ یہ تصویریں دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پر لائنز کلپ رات دوارہ کھچڑی بطرن کا کائرکیم سامدہ ایک سواستکین رات میں کیا گیا جہاں پر مریجوں کو کھچڑی بطرن کی گئی اس اوسر پر بتایا کہ بیماری سے ہلکا بھوجن لینا چاہیے جسے ہمارا سریر آسانی سے حجم کر سکے بھاری و مسالے دار بھوجن کو حجم کرنے میں کٹنا ہی ہوتی ہے تو یہاں پر کھچڑی بطرن کا کائرکیم کیا گیا رہا ہے لائنز کلپ رات دوارہ وہیں بتایا کہ پاچن تنت کمجور ہو جاتا ہے اس اوسر پر لائنز کلپ دیکھ ہر چرن فوجی نے اپنی ٹیم کے ساتھ مریجوں کا حال چال بھی جانا بتا دے کہ ڈانکٹروں کی کمی سے جوج رہا سامدہ ایک سواستکین رات قصبے میں مریجوں کو سبدان دینے میں ناکام ہے یہاں پر نہ تو بسے سکڈ ڈانکٹروں کی تیناتی ہے اور نہ ہی آوستکتہ کے انروپ دبان ہی اپلپ دیں چھت میں کے جن پرتنی دھیاؤں کو اس اور دھیان دینا ہوگا جس سے لوگوں کو بہتر سواست سیبائیں ملتا کہیں تو ہم آپ کو یہ سامدہ ایک سواستکین سے تصویریں دکھا رہے ہیں کہ جہاں پر کھچڑی بترنہ کرتے ہوئے لائنز کلپ کے ادھاکٹر ہر چرن فوجی یہاں پر ان کے ساتھ رات تحصیل دار بھی موجود رہے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ راش تحصیل دار بھی یہاں پر کھچڑی بترن کائرکیم میں پہنچے ہیں اور ان کے ساتھ بجبوسن داؤ یہاں پر دیکھے دیکھے جا رہے ہیں ساتھ ہی کھچڑی بترن کائرکیم میں ایس کے گپتہ بھی موجود رہے ہیں اس کے علاوہ لائنز کلپ کے تمام لوگ یہاں پر دیکھے جا رہے ہیں جو کی سامدہ ایک سواستکین میں مریجوں کو کھچڑی بترنہ کرتے ہوئے نجارہ رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ لائنز کلپ لگاتار سماج سے با میں ایسے کار کرتی رہتی ہے تو یہ تصویریں ہم آپ کو سامدہ ایک سواستکین سے دکھا رہے ہیں جہاں پر لائنز کلپ کے عدیق سمیت تمام لوگوں نے یہاں پر مریجوں کو کھچڑی بترنہ کی اور انہوں نے کہا کہ ہلکا بھوجن لینے سے سواست اچھا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم آپ کو یہ سامدہ ایک سواستکین میں بترنہ کائرکیم دکھا رہے ہیں جہاں پر لائنز کلپ دورہ کھچڑی بترنہ کا کائرکیم کیا گیا راٹ تحصیل دار کے ساتھ ہرچرن فوجی لائنز کلپ کے عدیق ایس کے گپتہ کے ساتھ تمام لائنز کلپ کے لوگ موجود رہے اور آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پر کھچڑی پا کر کافی خوش مریج دکھائی دے رہے ہیں تو یہاں پر یہ سنسطہ لگاتا رہے سے کار کرتی رہتی ہے یہ لائنز کلپ کے دورہ جو پنیت کار کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں جانگاڑی تھوڑی سر کی جو لائنز کلپ کے جو کار کرم ہے سامنے کار ہے انہوں کی یہ ان میں سیب یہ کڑی ہے لائنز کلپ دھانسی میں یہ سالوں سال سے کار کرم چلتا ہے تو یہ جو کھچڑی کا کار کرم ہے اسی سے پرہوائز ہو کر ہم نے مریجوں کے لیے یہ بہت پوشٹک آہار ہے پوشٹک آہار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت اچھی جگہ بھی ہے تو ہم نے سوچا کہ اور جن کاروں میں جو سیبا کا موقع مل رہا ہے ہمیں لائنز کلپ سے اس بار ہمارے لائنز کلپ کے چیئر پرسن ہمارے خریصہ ہمارے ہمارے ادھیاک میں ہوتے ایسکے سنگ ہے رحمت بیق ساہل ہے تو سبی لوگ ہمارے پتا بیکار یہاں ہے اور اس بار سے جو شروع کیا ہے ہر مہینے کی چوتھے سندے چوتھے سندے ہمیر پورتے یو پی ٹان ٹی فور نیوز کے لیے جیلا سمباد دادا سیتو سینگر کی ریپورٹ